بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز جسیس اس لیوالی سرکار سو گائز آج کی ویڈیو بنانے کا میرا ٹوپک یہ ہے کہ نائن ایم ایم پسٹل لینے سے پہلے آپ لوگ کو کیا چیزیں چیک کہنی پڑتی ہیں کہ آپ لوگ دھوکہ نہ کہا سکیں سو گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے نائن ایم ایم میں بریٹا لینا ہے یا تیس بور میں بریٹا لینا ہے تو ایک بریٹا میرے پاس نائن ایم ایم میں ہے ایک بریٹا میرے پاس تیس بور میں ہے سب سے پہلے سیم ہی ہوں گی دونوں میں جو بھی خصوصیات جو بھی چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوں گی وہ دونوں میں سیم ہوں گی تو جیسے کہ میرا ٹوپک نائن ایم ایم کے بارے میں ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو جب آپ نے پسٹل لینا ہے اگر آپ کسی بھی شاپ کی پر سے پرچیز کر رہے ہیں یا کسی بھی باہر کسٹمر سے پرچیز کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو سب سے پہلے کیا چیز چیک کرنی ہوگی سب سے پہلے تو آپ لوگ کو اس کا یہ لوگ چیک کرنا ہوگا کہ یہ جو پیچھے لوڈ کر رہا ہے مطلب پیچھے لوگ کر رہا ہے کہ نہیں لوڈ جب آپ اس کو کرتے ہیں پسٹل کو تو یہ لوگ کر رہا ہے کہ نہیں لوگ کر رہا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ لوگ کر کے دیکھیں گے یہ لوگ کر رہا ہے کہ نہیں اس کے بعد آپ لوگ کو اس کا کیا چیک کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اس کا ایکسٹریکل چیک کرنا پڑے گا جس کو لوگ اپنی زبان میں ایجیکٹر بھی کہتے ہیں یا جو بھی آپ لوگ اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ لوگ کو اس کا یہ چیک کرنا پڑے گا اس کو اس جگہ سے پریس کر کے یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ مطلب پروپر ور کر رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ پروپر ور کر رہا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک اجیکٹر ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں گا جب یہ ایک سٹیکر جو ہے گولی کو کھینج کے لاتا ہے ٹھیک ہے گولی کو کھینج کے لاتا ہے تو یہ جو ہے گولی کو پیچھے سے ٹکر دیتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں جیسے کہ یہ ہے نا یہ گولی کو کھینج کے لائے ہے ایک سٹیکر جو ہے گولی کو کھینج کے لائے ہے یہ یہاں سے ٹکر دیتا ہے ٹکر دے کے یہ کھوکا جو ہے نا شیل جو ہے بائی پھینکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا اکثر ویپنز میں یہ ہوتا ہے فالٹ کے جو ہے نا یہ نہیں ہوتا یہ جب لوگ پسٹل کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک بریق سی پین ہوتی ہے پین کی وجہ سے یہ گر جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بس اب ہم اس کو جلدی سے سیل کر دیں تو ہمیں دیکھنے کو تو پسٹل نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا خاصا پسٹل ہے ٹھیک ہے لیکن جو یہ ہے نا یہ ایجیکٹر جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے نہیں ہوتا سب سے مین چیز آپ لوگ کو اس کے ایجیکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اندر ہے کے نہیں ہے اور پروپر اس کی شیپ ہے کے نہیں میں آپ کو تھوڑا سا فوکس بھی کر کے دکھاؤں گا کہ اس کی پروپر شیپ ہے کے نہیں یہ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے یہ چھوٹا سا ڈپ بھی دیا ہوا ہے جہاں پہ آکے جو شیل لگتا ہے شیل لگ کے اور باہر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سپرنگ جو ایکسٹریکر کا سپرنگ آپ نے چیک کر لی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اس کی بیرل چیک کرنی ہے ٹھیک ہے بیرل چیک کرنے کے لیے وہی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس کی بیرل کے اندر گولی رکھ کے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر یہ سکھا جو ہے یہ پورا پروپر اندر چلا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ چل چل کے اس کی بیرل ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ کئی پسٹرلز کے اندر جو ہے نا یہ لوہے کا آتا ہے اور کئی میں پلاسٹیک کا آتا ہے اس چیز کی آپ لوگوں نے پریشانی نہیں لینی کیونکہ اس کا کوئی بھی مین کردار نہیں ہے یہ لوہے کا بھی اس کے اندر چلتا ہے اور پلاسٹیک کا بھی چلتا ہے اس چیز کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ہیمر چیک کرنا ہے مین جو اس کے بعد یہ ہیمر آپ نے اس کا چیک کرنا ہے ہیمر اس کا پورا ڈبل ایکشن میں ورک کر رہا ہے یہ دیکھیں بریٹا کے حدر جو مین چیز ہوتی ہے وہ ڈبل ایکشن ورک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بار گولی نہیں چلی تو یہ کیا کرتا ہے یہ دوبارہ آکے ہٹ کر دیتا ہے اور دوبارہ گولی دوسری بار میں چل جاتی ہے ہاں اگر پہلی بار میں نہیں چلی تو یہ دوسری بار میں چلا دیتا ہے اس کو ڈبل ایکشن کرتا ہے یہ ڈبل ایکشن آپ نے اس کا چیک کرنا ہے کہ پروپر ورک کر رہا ہے کہ نہیں یہ یا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈبل ایکشن ریموو کیا ہوتا ہے ایک بار آکے یہ پیچھے یہ یہی پر رک جاتا ہے اس کو پھر انگلی سے آگے لے کے جانا پڑتا ہے انگلی سے پریس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ ہو گیا اس کے بعد اب آپ کو اس کا لاغ چیک کرنا پڑتا ہے یہ زگانہ کے اندر یہ لاغ جو ہے وہ پروپر ورک نہیں کرتا لیکن بریٹا کے اندر ہمیشہ یہ لاغ پروپر ورک کرتا ہے کیونکہ بریٹا کی فائر پین ہمیشہ دو ایسوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو تھوڑا سا فاکس کر کے دکھاؤں گا یہ بریٹا کا ہمیشہ یہ دیکھیں جب آپ اس کو نیچے ڈاؤن کریں گے موو کریں گے لاغ کرنے کے لیے تو اس کی فائر پین کا دیکھاؤں گا یہ دیکھیں فائر پین اوپر لوگ ہوگی تو پیچھے جیسے مرضی آپ لوگ اس کو کرتے رہے یہ ورک نہیں کرے گا یہ فائر نہیں کرے گا جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اس کا اس طرح کا میکنزم بنایا ہوا ہے کہ یہ فائر پین جب موو ہو جاتی زائر اسی بات ہے پیچھے سے جس کے اندر ہٹ ہونا ہے وہی اگر موو ہو جاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے تو زائر اسی بات ہے وہ ہٹی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ چیک کرنے کے بعد اب آپ کو بریتہ کے اندر جو سب سے مین فالٹ آتا ہے وہ اس کی ٹکر کا فالٹ آتا ہے ٹکر میں جو ہے نا اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ جب پھر آپ اس کو جو لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ اس کو لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ رک جاتا ہے پھر آپ لوگ اس کو جو مرضی کرتے ہیں یہ تھوڑا سا مطلب ہارڈ ہو کے چلے گا یہ بہت مشکل سے آپ اس کو لوڈ کریں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی بریٹا کی ٹکر چیک کرنے کا مین طریقہ بتاؤں گا کہ بریٹا کے اندر جو ٹکر ہے وہ کیس طرح سے چیک ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے پسٹل کو کھول لینا ہے اس طرح سے جیسے کہ اب میں یہ کھولنے لگا ہوں تو آپ نے اس کو اس جگہ پہ انگوٹھا رکھ لینا ہے اور اس طرح سے پکڑ کے اس کو آپ نے کھول لینا ہے ٹھیک ہے کھول لینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں اب میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا یہ دیکھیں اب یہ اس کی ٹکر ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی ٹکر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے کہ اس کی ٹکر یہ جو ٹکر ہے یہ آپس میں بالکل proper بیٹھی ہوئی ہے اس کے مطلب opposite side پہ آپ لوگوں کو نظر تو نہیں کچھ آ رہا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ میں ادھر سے بھی دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کی ٹکر ہے یہ اپنی جگہ پہ دیکھنی ہے آپ نے proper بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے opposite side پہ پیچھے سے ہلکا پھول کا نظر آ جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن آگے سے آپ لوگوں کو opposite side پہ نظر نہیں آنا چاہیے میں تھوڑا سے zoom کر کے بھی دکھاؤں گا کہ اس کی opposite side پہ یہ دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ بالکل proper fitting میں proper ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں اچھی طرح ذرا آپ دیکھ لیں یہ آپ کو opposite side پہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ کافی اچھے material سے جو ہے یہ بریٹا بنا ہوا ہے اس کی main چیز آپ لوگ یہ چیک کریں کیونکہ اس کے اندر main faulty ٹکر کا آتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیک کر لینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو Baba اس کو ویسے ہی بند کرلیں یہ جیسے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کے اندر ایک pin ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پن ہے یہ جسے ہی پن یہ نکل جاتی ہے تو یہ باہر گر جاتا ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے چیک کر لینے ہے چیک کر لینے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بند کر لینا ہے بند کر لینے کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں ٹھیک ہے بند کرنے کا طریقہ تو میرے پاس اس کے اندر پڑا ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے اتھی طرح سے ٹھیک ہے یہ کھول لینے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کی بیرل چیک کرنی ہے بیرل باہر سے تو چیک کر لی ہے اب آپ نے اس کی اندر سے بیرل چیک کرنی ہے کہ اس کی بیرل جو ہے اس کے اندر چال تو نہیں ہے یہ دیکھیں اب میں تھوڑا سا آپ کو زوم بھی کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے اندر چال تو نہیں ہے یہ دیکھیں بیرل کے اندر چال ہو اگر اس کی بیرل کے اندر اس جگہ پہ چال ہوتی ہے کہ مطلب اس کے اندر گولی آہ ہلتی چھلتی ہے ٹھیک ہے ہلتی چھلتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بیرل چل چل کے آگے سے تو چلیں ٹھیک ہے پیچھے سے جو ہے کھل چکی ہے پھر بھی یہ کھوکھا پسائے گا کھوکھا پھارے گی ٹھیک ہے شہل پسائے گی بھی اور پھارے گی بھی اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ نے یہ دیکھیں یہ کافی جو ہے زنگ وگرہ لگا ہوegen Biz کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پھر بھی یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو اس طرح سے کر کے اس کے اندر بیرل کے اندر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ بیرل میں اس کو ہی گولیر اس کے اندر سٹك تو نہیں ہورے مطلب یہ اس کو جام تو نہیں کر رہی اس کے اندر استرو رکھ تو نہیں رہیں зарہ تو نہیں رہیں کہیں پہ تھی کہ یہ دیکھیں یہ بالکل اس کے اندر mim sc для acure 미 ک dort اگر آیا اس کے بعد آپ نے اس کے گروف ہمجھ کر لینے تھی کہ میں آپ کو یہ دیکھیں ابھی کہ حالانکہ یہ پوز Hungary کے چلا بھی ہوا کافی زیادہ نہیں حرج کافی زیادہ چلنے کے باوجود یہ دیکھیں اس کے گروف آپ کو proper اندر سے نظر آئیں گے یہ ابھی میں اس کو صاف کروں تو یہ بالکل فریش اپنی کنڈیشن میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز چیک کر لینے کے بعد اب آپ نے پسٹل کو اچھی طرح آپ صاف کر لیں ٹھیک ہے صاف کرنے کا خیر تو موقع نہیں ملے گا آپ کو پسٹل کو آپ بند کر لیں ٹھیک ہے بند کر خ Sehr بند کر لینے کے بعد اب آپ نے اس کا میکزين والا بٹن چیک کرنا ہے پریس کر کے میکزین والا بٹن اکثر اس میں ہی ایک problem یہ بھی ہاتی ہے جب میکزین والا بٹن آپ پیس کرتےきます تو یہ میکزین والا بٹن جو ہے باہر اگل جاتا باہر پار گر جاتا ہے اور اس کا میکزین والا بٹن جو ہے وہ اتنا حسان نہیں ہے اس کو فیت کرنا ٹھیک ہے وہ ایک عام بندہ مطلب جس بندے کو اتنی سمجھ نہیں ہے نا وہ بندہ اپنے گھر میں اس کو فٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اگر آپ لوگ چیک کر لیتے ہیں پسٹل لینے سے پہلے تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ دھوکہ کھائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب لائپ لازمی کیا کریں اور اپنی پرابلمز مجھ سے شیئر کیا کریں میں انشاءاللہ آپ کی ہر پرابلم کے اوپر ور کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ